موسیقی بھئی بحث چل رہی تھی کہ تعلیل کن چیزوں کے لئے کی جاتی ہے مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیل چار چیزوں کے لئے کی جاتی ہے کبھی تعلیل کی جاتی ہے علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لئے کبھی تعلیل کی جاتی ہے شرط کو یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لئے اور کبھی تعلیل کی جاتی ہے حکم کو یا حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لئے اور بتلایا تھا ہمارے نزدیک یہ تینوں درست نہیں علت کو یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے شرط کو یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے اسی طرح حکم کو یا حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیم صحیح نہیں جبکہ اب وہ چوتھی قسم ذکر کرنے لگیں جس کے لیے تعلیم کی جاتی ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے بتلائیں گے آپ کو چوتھی چیز جس کے لیے تعلیم کی جاتی ہے وہ تعدیہ ہے یعنی حکم کو متعدی کرنا اصل سے فرہ کی طرف اس مقصد کے لئے تعلیل کی جائے یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے کسی حکم کی علت بیان کی جائے کس مقصد کے لئے تاکہ اسی حکم کو ثابت کیا جائے کس کے اندر فرہ کے اندر اس کے لئے تو تعلیل صحیح ہے باقی چیزوں کے لئے تعلیل صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں اور چوتھی چیز جسے ان مجموعہ چیزوں میں سے جن کے لئے تعلیل کی جاتی ہے تادیت و حکم نصی الاما لا نصفی ہی وہ نص کے حکم کو متعدی کرنے کے الاما اس چیز کی طرف لا نصفی ہی جس میں نص نہ ہو جیسے شراب جو ہے اس کی حرمت تو علم ہے لیکن بھنگ کی حرمت کا علم نہیں تھا اس میں نص نہیں تھی تو پھر شراب میں ہم نے علت دیکھی تو وہ نشہ معلوم ہوا کہ نشہ ہے حرام ہونے کے علت یہی علت ہمیں بھنگ کے اندر بھی ملی تو ہم نے اس پر بھی یہی حکم لگا دیا یہ ہے تعدیہ بھئی تو کہتے ہیں چوتھی چیز جو ہے تعدیہ تو حکم نصی الاما لا نصفی ہی وہو نص کے حکم کو متعدی کرنا ہے اس چیز کی طرف لا نصفی ہی جس میں نص نہ آئی ہو جیسے بھنگ کے اندر نص نہیں ہے بھئی تو یہ کیوں متعدی کیا جاتا ہے نص کے حکم کو الاما لا نصفی کی طرف کہتے ہیں لیوس بطا فی ہی تاکہ اس مالا نصفی ہی جو ہے مالا نصفی ہی اس کے اندر بھی کیا کیا جائے حکم کو ثابت کیا جائے ایل حکمو یہ زمیر کا مرجع بتلایا لیوس بطا کہ اندر زمیر جو نائب الفائل ہے وہ کس کی طرف راجے ہے حکم کو تاکہ ثابت کیا جائے حکم کو فی مالا نصفی ہی اس چیز کے اندر جس میں نص نہیں ہے بغالب الرعی کس کے ساتھ غالب الرعی کے ساتھ غالب بمان کے ساتھ دون القطعی والیقین قطعی اور یقین کے طریقے پر نہیں بئی کیونکہ یہ قیاف جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا بھئی جبکہ اس سے پہلے والی تین دلیلیں قرآن حدیث اور اجماع وہ یقینی قطعی دلیلیں ہیں بھئی وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں فَتَّادِيَةُ حُکْمٌ لَازِمٌ عِندَنَا پس تادیہ جو ہے وہ حکم لازم ہے ہمارے نزدیک پس تادیہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے جو لازم ہے یعنی تعلیل کے ساتھ لازم ہے جب بھی تعلیل کروگے تادیہ ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ تادیہ نہ ہو تو تعلیل ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے بھئی تادیہ کا مقصد ہی کیا ہے تادیہ حکم کو متعلق کرنا ہے بھئی تو ایسا حکم ہے جو لازم ہے ہمارے نزدیک کس چیز کے ساتھ لازم ہے تعلیل کے ساتھ لازم ہے تادیہ بھئی لا يصقف القیاس بدونہی صحیح نہیں ہے قیاس اس کے بغیر یعنی تادیہ کے بغیر قیاس صحیح نہیں والتعلیل یساوی ہی فی الوجود اور تعلیل یہ قیاس کے برابر ہے وجود میں ہمارے نزدیک جہاں تعلیل ہوگی وہاں تادیہ ہوگا اور جہاں تادیہ ہوگا وہاں تعلیل ہوگی بھئی تو یوں کہ یہ ہمارے نزدیک تعلیل اور قیاس ایک ہی چیز ہیں تعلیل اور علت وہیں نکالیں جہاں حکم کو متعدی کرنا ہے اگر حکم کو متعدی نہیں کرنا تو تعلیل بھی صحیح نہیں ہے بھئی تو ہمارے نزدیک تو تعدیہ تعلیل کے ساتھ لازم ہے جائز عند شافر حملہ جبکہ امام شافر حملہ کے نزدیک جائز ہے امام شافر حملہ کے نزدیک تعدیہ تعلیل کے ساتھ لازم نہیں جائز تعلیل کے ساتھ تعدیہ کا ہونا وہ فرماتے ضروری نہیں وہ تعلیل علت نکالتے ہیں جیسے وہ علت ربا انہوں نے سمنیت نکالی کس کے اندر سونے اور چاندی میں اب یہ سمنیت تو صرف سونے اور چاندی میں ہے ان کو بنایا ہی کسی یہ گیا ہے بطور سمن کے اللہ نے ان کو پیدا ہی بطور سمن کے کیا اب یہ سمنیت صرف انہی کے اندر ہے یہ کسی دوسری چیز کی طرح متعدی نہیں ہوتی تو دیکھو انہوں نے علت کیا بیان کی سمنیت تو تعلیل تو ہے علت تو بیان کر دی لیکن تعدیہ نہیں ہے تعدیہ کیونکہ سمنیت اور کئی پائی نہیں جاتی کسی کی تعلیل کے ساتھ تعدیہ لازم نہیں صرف تعلیل بھی کی جا سکتی ہے جیسے کہ انہوں نے سمنیت علت نکال اب یہ علت تعلیل ہے اور تعدیہ نہیں کیونکہ کوئی اور چیز ہے جس میں یہ علت ہو تو کہتے ہیں یہ جائز ہے یعنی تعدیہ جائز ہے امام شافر ملک لینہ یجویز تعلیل بالعلت القاسرت کیونکہ جائز قرار دیتے ہیں علت قاسرہ کے ساتھ تعلیل کو علت قاسرہ جو صرف کس کے اندر ہے اصل میں یعنی جس میں نس آئی ہے صرف اسی کے اندر ہے آگے کوئی فرح ہے ہی نہیں اس کی تو وہ علت بند ہے کس کے اندر اصل تو وہ علت قاسرہ کہلائے گی جیسے کہ وہ علت قاسرہ کے ساتھ تعلیل کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے کہ تعلیل کرنا سمانیت کے ساتھ سونے اور چاندی مل حرمت ربا ربا کے حرام ہونے کے لئے بے شک یہ سمانیت جو ہے لا تتعد من ہم یہ ان دونوں سے متعددی نہیں ہوتی یہ صرف سونے چاندی ہی میں ہے فَتْتَعْلِيلُ عِندَهُ لِبَيَانِ لِمِّيَّةِ الْحُقْمِ فَقَتْ تو تعلیل ان کے نزدیک صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے لِمِّيَّةِ علت بھئی بس تعلیم ان کے نزدیک صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لئے ہے ولا توقف والت تعدیع اور یہ تعدیع پر موقوف نہیں ہمارے نزدیک جہاں بھی تعلیل ہوگی وہاں تعدیع ہوگا جبکہ ان کے نزدیک تعلیل کے ساتھ تعدیع لازم نہیں جائز ہے کبھی ہو سکتا تعدیع آئے تعلیل کے ساتھ اور کبھی نہ آئے جیسے انہوں نے سمنیت علت بیان کی یہاں تعلیل تو ہے لیکن تعدیع نہیں ہے تو ان کے نزدیک تعلیل صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لئے ہوگی یہ جو سونے اور چاندی میں ربا حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں سمنیت ہے تو صرف حکم کے علت بیان کی جاتی ہے تعدیع ضروری نہیں تو ان کے نزدیک یہ تعلیل صرف حکم کے علت بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے اور یہ تعدیع پر موقوف نہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ کس جہاں تعلیل ہوگی وہاں تعدیع ضرور ہوگا تعدیع نہیں کرنا تو پھر تعلیل بھی جائز نہیں لئن صحت تعدیع وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں تعلیل تعدیع پر موقوف نہیں ہو سکتی ورنہ تو دور لازم آئے گا توجہ ہے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ تعلیل تعدیع پر موقوف ورنہ کیا خراب لازم آئے گی دور اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ تعلیل موقوف ہے تعدیع پر تعلیل کس پر موقوف ہے تعدیع پر متعدی کرنے پر اور متعدی کرنا تو موقوف تھا تعلیل پر متعدی کرنا کس پر موقوف تھا متعدی تب ہی کریں گے جب کوئی علت نکالیں شراب حرمت والا حکم بھنگ پر سب لگائیں گے جب اس کی علت پہلے نکالیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تعدیع موقوف ہو جائے کس پر تعلیل پر اور تعلیل موقوف ہے کس پر تعدیع پر تو کیا لازم آیا دور لازم آیا کہ ایک چیز اسی چیز پر موقوف ہو گئی جو خود اس پر موقوف تھی آپ سے کوئی پوچھے زید کا گھر کدھر ہے آپ کہیں عمر کے گھر کے سامنے عمر کا گھر کدھر ہے زید کے گھر کے سامنے کسی کبھی پتا نہیں چلا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک چیز جو دوسری پر موقوف ہے اور دوسری پہلی پر موقوف ہے تو دور کہتے ہیں اور دور باطل ہے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بھئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیل موقوف نہیں ہے تعدیہ پر اس لیے کیونکہ تعدیہ کا صحیح ہونا یہ موقوف ہے تعلیل کے صحیح ہونے پر اپنی ذات کے اعتبار سے تعدیہ کی صحیح کس پر موقوف تعلیل کی صحیح پر تو صحیح تحا کی حضمیر جو ہے یہ راجع ہے تعلیل کو کس کو تعلیل تعلیل کو اور تعلیل مصدر ہے اور کبھی اس کی مذکر شمار کیا جاتا ہے اور کبھی مونس شمار کیا جاتا ہے یا اس لیے حضمیر راجع کی تعلیل کی طرف کیونکہ تعلیل بمانے علت کے ہے تعلیل کس معنی میں علت بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تعلیل کا صحیح ہونا موقوف ہے تعلیل کے صحیح ہونے پر اپنی ذات کے اعتبار سے فلا توقف تعلیل کا صحیح ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تعدیعہ کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں ہے بلعلا وجود ہاں فی الفرعی بلکہ اس علت کے وجود پر موقوف ہے فی الفرعی کس کے اندر فرعہ میں ہمارے نزدیک تعدیعہ تو موقوف ہے کس پر تعلیل پر لیکن تعلیل تعدیعہ پر موقوف نہیں بلکہ تعلیل موقوف ہے اس علت کے فرعہ پائے جانے پر لہٰذا یہ دور لازم نہیں آئے یہ دوسری چیز پر موقوف ہے فلا دور اپس کوئی دور نہیں ہے والدلیل لنا اور دلیل ہماری یہ ہے کہ انہ دلیل الشرع لابدان یکون موجبا للعلم او العمل اب ہماری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ تعلیل کے ساتھ تعدیعہ لازم ہے تعلیل کے ساتھ تعدیعہ لازم ہے تو دلیل ذکر کر رہے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ دلیل شرع جو ہے یعنی شریعت کی جو دلیل ہے لابدان یکون موجبا للعلم او العمل ضروری ہے کہ یہ علم یا عمل کو ثابت کرے یا تو کیا کرنا ہے دلیل شرع کس لیو ہے کیا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے یا تو وہ علم کا فائدہ دے گی یقین کا فائدہ حاصل ہوگا یا کسیس کا فائدہ دے گی عمل کا فائدہ دے گی بھئی عمل کا فائدہ اور اگر تعلیل صرف کی جائے اور تعدیعہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا فائدے تو دو ہی تھے نا یا تو کس کا فائدہ دے گی علم کا یا کس کا عمل کا اگر آپ تعدیعہ نہ کریں صرف تعلیل کریں تو عمل کا تو فائدہ دیا نہیں عمل کا عمل کا فائدہ نہیں دیا بھئی تعلیل نے کیونکہ عمل تو نص کی وجہ سے واجب ہوا ہے تعلیل کی وجہ سے واجب نہیں ہوا وہ جو نص میں حکم آ گیا اور یہ قطعی علم کا بھی فائدہ قطعی علم کا بھی فائدہ نہیں دے گی آپ نے صرف تعلیل کی تعدیعہ نہیں کیا تو تعلیل نے تو قطع علم کا بھی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تعلیل آپ نے کیا فتہ نہیں یہ علت ہے یہ علت نہیں مجتہد نے تو اپنی پوری کوشش کر دی لیکن پھر بھی یہ غالب غالب گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے نا کہ یقین تو یقین دو ہی فائدے تھے یا یقین کا فائدہ دے دے یا عمل کا یقین کا فائدہ تو یہ دے گی نہیں عمل کا بھی فائدہ نہیں دیا کیونکہ عمل تو کس کے ذریعے ثابت ہے ناکھ کے ذریعے ثابت ہے خراہ میں تو کوئی آپ نے ثابت کیا ہی حکم کو بھئی صورت سمجھ میں آگئی صرف تعلیل کی ہے تو لہٰذا کوئی بھی فائدہ نہ رہے گئی یہ بیکار ہو جائے گی تعلیل کہتے ہیں وَالتعلیلُ لَا يُفیدُ الْعِلْمَ قَطًا اور تعلیل جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی علم کا قطعی طور پر منصوص علیہ تعدیہ تو آپ نے کیا نہیں صرف تعلیل بیان کی ہے اور وہ کس کی تعلیل بیان کی جو پہلی منصوص علیہ ہے تو یہ عمل کا بھی فائدہ نہیں دے گی منصوص علیہ میں لیا ناہو ثابت بن نصی اس لیے کیونکہ وہ تو نصی سے ثابت ہے فلا فائدہ تلہو تو تعلیل کا کوئی فائدہ نہ ہوا اِلَّا اِلَّا ثُبُوتَ الْحُکْمِ فِي الْفَرْعِ مگر صرف فراہ میں حکم کے ثبوت کا یہ فائدہ دے گی وہ ہوا معنی تعدیہ تھی اور یہی تعدیہ کا معنی ہے تعلیل کا یہی ایک فائدہ ہے کہ یہ کیا کرے گی فراہ میں حکم کے ثبوت کا فائدہ دے گی تعلیل کا یہی ایک فائدہ ہے اور یہ فراہ میں حکم کا ثبوت یہی تو تعدیہ ہے یہی کیا ہے تو کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ ہمارے دلیل شرعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ یا یقین کا فائدہ دیتی ہے یا عمل کا اور یہاں یہ تعلیل نہ آپ کے یقین کا فائدہ دے رہی ہے اور نہ منصوص علیہ میں عمل کا فائدہ دے رہی ہے کیونکہ وہاں تو حکم پہلے سے معلوم تھا اس کا تو صرف ایک تعلیل کا تو ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ فرہ کے اندر حکم کو ثابت کر دے اور فرہ میں حکم ثابت کرے گی تو یہی تو تعدیا ہے معلوم ہے اس کا یہی ایک فائدہ ہے وَالتَّعْلِلُ لِلَقْسَانِ سَلَاسَةِ الْأُوَلِ وَنَّفْيِهَا بَاطِلُن اور تعلیل کرنا پہلے تین قسموں کے لیے اور ان کی نفی کے لیے باطل ان یہ باطل ہے بھئی چار قسمیں بیان کی نا چار قسمیں اور ان چاروں میں ساتھ ساتھ شارع تو بیان کرتے آئے کہ ہمارے نزدیک پہلے قسم میں بھی تعلیل صحیح نہیں یعنی علت یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل صحیح نہیں دوسرا بیان کیا تھا کہ کبھی تعلیل ہوگی شرط کے لیے یا وصف شرط کے وصف وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ کبھی تعلیل ہوگی حکم کے لیے یا حکم کے وصف وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں اور پھر اس کے بعد چوتھی قسم بیان کی کہ وہ تعدیہ اور وہ ہمارے نزدیک صحیح لیکن یہ کونسا صحیح ہے کونسا صحیح نہیں یہ تو شارع بیان کرتے آئے بھئی ماتین اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور تعلیل کرنا پہلے تین قسموں کے لیے یعنی ان کو ثابت کرنے کے لیے ونفیہا اور ان کے نفی کے لیے باطل یہ ہمارے نزدیک باطل ہے تو صرف چوتھی قسم میں تعلیل صحیح ہے یعنی تعدیہ کے لیے یعنی ان اس بات سبب او شرط او حکم او حکم او حکم کو ابتداء بر رائے ابتداء ہی میں رائے کے ذریعے یعنی قیاد کے ذریعے وَقَذَنْ نَفْيُهَا اور اسی طرح ان کی نفی کرنا یعنی سبب شرط یا حکم کی نفی کرنا اقتداء یہ باطل یہ کیا ہے باطل ہے اِذْ لَا اِفْتِعَارَ وَلَا بِلَا يَتَلِلْ عَبِّ فِيهِ اس دے کیونکہ اس میں کوئی اختیار اور کوئی ولایت نہیں یا بندے کو وَإِنَّمَا هُوَا إِلَى الشَّارِ اور یہ کس کی طرف سپرد ہے یہ شارے کے ولایت ہے اس میں اور اختیار ہے تو یہ شارے کے سپرد ہے تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہر ایک کے اندر ان چیزیں جو ہیں وہ تین چیزیں جہاں تعلیل فاصل تھی بتلایا تھا کہ یہاں عقل اور رائے کا اعتبار نہیں ہے یہ کس کا کام ہے بتلانا شریعت کا کام ہے عقل اور رائے کا ان میں اعتبار نہیں ہے وَأَمَّا لَوْ سَبَتَ سَبَبٌ اَوْ شَرْطٌ اَوْ حُکْمٌ مِنْ نَفْسٍ اَوْ اِجْمَاعٍ وَأَرَدْنَا أَنْ نُعَدِّيَهُ إِلَى مَحَلٍ آخَرَ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُکْمِ جَائِزٌ بِالْإِتْفَاقِ اِذْ لَهُ وَضْحُ الْقِيَاسِ اور باقی اگر ثابت ہو سبب یا شرق یا حُکم مِنْ نَفْسٍ کسے؟ نَفْسِ ثابت ہو اَوْ اِجْمَاعٍ یا اجْمَاعِ کے ذریعے وَأَرَدْنَا أَنْ نُعَدِّيَهُ إِلَى مَحَلٍ آخَرَ اور ہم ارادہ کریں کہ اس کو متعدی کریں دوسری جگہ کی طرف فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُکْمِ جَائِزٌ بھئی یہاں سے الگ بات بتلا رہے ہیں پہلے تو یہ بیان کر دیا کہ تعلیل ہمارے نزدیک صرف تعدیہ کے لیے یعنی حُکم کو اصل سے فرہ کی طرف متعدی کرنے کے لیے صحیح ہے باقی حُکم کی علت یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے یا حُکم کی شرط یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے یا خود حُکم یا حُکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نزدیک تعلیل صحیح نہیں بلکہ ان چیزوں کو ثابت کرنا یا ان کی نزی کرنا یہ کس کا کام ہے شارعہ کا کام ہے بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں کوئی اختیار نہیں اب آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کے سبب شرط یا حُکم سبب شرط یا حُکم کیا تین چیزیں بیان کی میں نے سبب شرط اور حُکم ان تین میں کسی نقص یعنی قرآن و حدیث یا اجمع کے ذریعے اگر ایک چیز کا سبب ہونا ثابت ہو تو کیا ہم اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسری چیز کو سبب قرار دے سکتے ہیں یا نہیں ایک چیز ایک چیز اس کا شرط ہونا کس کے ذریعے ثابت ہے نس کے ذریعے یا ایک چیز کا شرط ہونا اجمع کے ذریعے ثابت ہے تو کیا ہم تو کیا کسی دوسری چیز کو اس کے لئے شرط قرار دیا جا سکتا ہے قیاس کرتے ہوئے اسی پر قیاس کرتے توجہ ہے سبب کی طرف ایک چیز کا سبب یا شرط ہونا یا اس کا حکم جو ہے وہ نس یا اجمع کے ذریعے ثابت ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سبب یا شرط یا حکم کو متعدی کریں دوسرے محل میں کس میں دوسرے محل میں یعنی دوسری چیز کو سبب قرار دے دیں یا دوسری چیز کو شرط قرار دے دیں یا دوسری جگہ پر حکم کو ثابت کر دیں تو کیا ان میں تعدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ حکم کے اندر تو تعدیہ ہو سکتا ہے کیونکہ خیاس وضع ہی کس لئے کیا گیا ہے حکم کو متعدی کرنے کے لئے جبکہ شرط اور سبب ان میں تعدیہ کیا جائے دوسری چیز کو کیا قرار دے دیا جائے سبب یا شرط قرار دیا جائے کسی وصف جامع کی وجہ سے تو اس میں جمہور کے نزدیک جائز نہیں جمہور کے نزدیک ایک چیز کو جب شریعت نے سبب قرار دیا ہے تو اس سببیت کو آپ متعدی نہیں کر سکتے کسی دوسری چیز کی طرف کہ اس کو بھی سبب قرار دے دیں ایک چیز کو جب شریعت نے شرط قرار دیا ہے تو آپ اس شرطیت کو متعدی نہیں کر سکتے کہ دوسری چیز کو بھی کیا قرار دے دیں شرط قرار دے دیں ہاں ایک جگہ شریعت نے حکم لگایا ہے آپ اس حکم کو علت جامعہ کی وجہ سے دوسری جگہ متعدی کر سکتے ہیں لیکن شرط اور سبب کو متعدی نہیں کر سکتے جمہور کے نزدیک ہاں فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک سبب اور شرط میں بھی تعدیہ درست ہے یعنی ایک چیز کو جب شریعت نے سبب یا شرط قرار دیا ہے تو دوسری چیز کی طرف بھی یہ سببیت اور شریعت شرطیت متعدی ہو سکتی ہے اس کو بھی سبب یا شرط حکم کے لیے قرار دیا جا سکتا ہے کسی وصفے جامع کی وجہ سے یعنی جب قیاس کی شرائط پوری ہوں اختلاف سمجھ میں آ گیا کیا اختلاف ہے تین چیزیں ہیں سبب شرط اور حکم حکم کو تو متعدی کیا جا سکتا ہے بل اتفاق کیونکہ قیاس وضع ہی اس لیے ہے شراب پر حرمت کا حکم تھا وہی حکم کس پر آ گیا مثلا بانگ پر آ گیا کیونکہ قیاس وضع ہی اس مقصد کے لیے ہے اور علت جامعہ کیا تھی نا شاہ بھئی جبکہ ایک چیز کو شریعت نے شرط قرار دیا ہے تو آپ ایک شرطیت کو متعدی کرتے ہیں دوسری چیز کی طرف اس دوسری چیز کو بھی شرط قرار دیتے ہیں ایک کسی وصفے جامعہ کی وجہ سے ایک چیز کو شریعت نے علت قرار دیا ہے آپ اس دوسری چیز کو کیا قرار دیتے ہیں علت قرار دیتے ہیں کس وجہ سے کسی وصفے جامعہ کی وجہ سے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں جمہور کے نزدیک جائز نہیں جبکہ علامہ فقر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے جبکہ شرائط قیاس پوری ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا لَوْثَبَتَ سَبَبٌ اَوْ شَرْطٌ اَوْ شَرْطٌ اَوْ حُکْمٌ مِنْ نَفْسٍ اَوْ اِجْمَاعٍ اور جباقی جب ثابت ہو سبب یا شرط یا حکم نَفْسِ یا اِجْمَاعْسِ وَأَرَدْنَا اَن نُعَدِّيَهُ اِلَى مَحَلٍ آخَرًا اور ہم ارادہ کریں کہ ہم اس کو متعدی کر دیں دوسرے محل کی طرف فَلَا شَقَّ اَنَّا ذَلِكَ فِي الْحُکْمِ جَائِزُ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حکم کے اندر جائز ہے بِلْ اتفاقی بِلْ اتفاق جائز ہے اِذْ لَهُ وَضْعُ الْقِيَاسِ اس لیے کیونکہ اسی کے لیے قیاس کی وضع ہے وَأَمَّا فِي سَبَبِ وَشَّرْطِ اور باقی سَبَبَ وَرْ شَرْطِ میں کہ ان کو ہم متعدی کریں فَلَا يَجُوزُ وَعِنْدَ الْعَامَتِ تو یہ عام اصولیین کے نزدیک عام فقہا کے نزدیک جائز نہیں وَيَجُوزُ وَعِنْدَ فَقْرِ الْإِسْلَامِ اور جائز ہے کس کے نزدیک فَقْرِ الْإِسْلَامِ رَحْمُ اللَّكِ نزدیک مثال مثال بھی ذکر کر رہے ہیں مثلا مثال کے طور پر بھئی دیکھئے ایک ہے حد زنا حد زنا حد زنا کی علت کیا ہے زنا سبب کیا ہے زنا تو حد زنا کا سبب ہے زنا اسی سببیت کو ہم متعدی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں متعدی کرتے ہیں اور لیواتت جو ہے لیواتت اس کو بھی حد زنا کا سبب قرار دیتے ہیں کس کو لیواتت کو کس کا سبب قرار دیتے ہیں کہ جیسے زنا میں حد ہے اسی طرح لیواتت میں بھی کیا آئے گی حد آئے گی تو دیکھئے سبب اور علت کیا تھا حد زنا کا زنا تھا ہم انہوں نے کیا کیا دوسری چیز کو سبب بنا دیا علت بنا دیا حد زنا کے لیے اور وہ کیا چیز ہے لیواتت ہے اور کس وجہ تو دیکھو انہوں نے سببیت کو متعدی کر دیا باقاعدہ اور کس وجہ ایسے کیا علت جامعہ وصف جامعہ کیا ہے دونوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زنا جو ہے وہ محل حرام کے اندر صفحہ ماں کا نام ہے محل حرام میں صفحہ ماں پانی کا بہانہ حرمت والے پانی کا محل حرام میں بہانہ یہی معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے لیواتت میں بھی پایا جا رہا ہے تو دیکھئے انہوں نے کیا کیا سببیت ہی کو باقاعدہ پیہ کر دیا متعدی کر دیا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی مثلا اذا قسنا لیواتت علی زنا مثال کے طور پر جب ہم نے قیاس کیا لیواتت کو زنا پر فی کون ہی سبباً للحد دی کس چیز کے اندر لیواتت کو زنا پر قیاس کیا سبب حد ہونے کے اندر بی وصف مشترق بینہ و بین اللیواتتی ایسے وصف کی وجہ سے جو مشترق ہے زنا اور لیواتت کے بی اور وہ میں نے کیا بیان کیا سبخوما محرم فی محل مشتہن بی لیمکن اجال اللیواتتی ایزاں سبباً للحد دی تاکہ ممکن ہو جائے لیواتت کو بھی حد کا سبب قرار دینا بی یجوز وعندہو یہ جائز ہے کس کے نزدیک فخر الاسلام کے نزدیک لا عندہم جبکہ باقی جمہور کے نزدیک جائز نہیں فَإِن کَانَ الْمُصَنِّفُ تَابِعًا لِفَقْرِ الْإِسْلَامِ بھئی اوپر مطن میں آیا تھا وَالتَّعْلِيلُ لِلْاقْسَامِ سَلَاسَةِ الْاوَلِ وَنَفِيهَ بَاطِلُن اب کہتے ہیں مصنف یا تو فخر الاسلام کے متبعین میں سے ہیں یا متبعین میں سے نہیں اگر وہ فخر الاسلام کے متبعین میں سے نہیں ہیں فخر الاسلام کے متبعین میں سے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں یہ جو انہوں نے باطل ہونے کا حکم لگایا تین قسموں پر تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں ابتداء بھی باطل اور تادیت بھی باطل فخر الاسلام رحمہ اللہ تو فرماتے تھے تادیت صحیح ہے تو اگر یہ فخر الاسلام کے متبع نہیں ہیں تو جو انہوں نے باطل ہونے کا حکم لگایا اس کا مطلب ہے ان تین چیزوں کے لئے تعلیل کرنا ابتداء بھی باطل اور تادیت بھی باطل ہے اور اگر یہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے متبعین میں سے ہیں تو پھر ان کے باطل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے لئے تعلیل ابتداء تو ان کے فخر الاسلام رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ان چیزوں میں تادیہ جائز ہے بھئی ان چیزوں میں تادیہ جائز ہے بھئی اگر مصنف رحمہ اللہ تابع ہیں فخر الاسلام رحمہ اللہ کے کما ہوا ظاہر جیسا کہ ظاہر ظاہر یہی ہے کہ ان کے تابع ہیں فمانا کونی باطلا تو ان کے باطل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہو باطل ان ابتداء ان کہ یہ چیزیں ہیں یہ تعلیل ابتداء ان باطل ہے لا تادیہ 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 کیونکہ تادیہ تا فخر الاسلام صحیح قرار دیتے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَالْمُرَادُ بِهِلْ بُطَلَانُ مُطْلَقًا تو پھر اس کے کیا مراد ہوگا مُطْلَقًا باطل ہونا مراد ہے ابتداء وَتَادِيَةً ابتداء بھی اور تادیہ تن بھی تو بسلایا مطن کو مطن کے ساتھ جوڑیے انہوں نے پیچھے کیا کہا تھا وَتَالِيلُ لِلَقْسَامِ سَلَاسَتِ الْأُولِ وَنَفِحَ باطل اور تعلیل کرنا پہلی تین قسموں کے اس بات کے لئے اور ان کی نفی کے لئے باطل ہے فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا رَابِعُ تو باقی نہ رہا مگر صرف چوتھی قسم جو پہلی تین میں باطل ہے تو صرف چوتھی قسم باقی رہ گی یعنی تادیہ یعنی لَمْ يَبْقَ مِنْ فَوَائِدِ تَعْلِيلِ إِلَّا تَعْدِيَتُ یعنی باقی نہ رہا تعلیل کے فوائد میں سے مگر صرف تعدیہ ہی متعدی کرنا ہی إِلَا مَالَانَ صَفِحِ اس چیز کی طرف جس میں نفت نہ ہو نفت نہ ہو وَلَمَّا كَانَ هَذَا تَعْلَى 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 الْقِعَاسِ استحسان اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی استحسان یاد رکھئے ایک ہے قیاس ایک ہے استحسان بھئی قیاس تو عقلی دلیل کا نام ہے اور استحسان وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو استحسان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو استحسان کہا جاتا ہے استحسان بعض وقت قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ مقابلے میں آیتِ قرآن موجود ہوتی ہے تو جو یہ جو قیاس کو چھوڑ دیا کس کی وجہ سے آیتِ قرآن کی وجہ سے تو یہ آیتِ قرآن جو ہے اس کو یہ بھی استحسان ہے بھئی کیا ہے استحسان کبھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث کی وجہ سے تو یہاں پر بھی کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ دیا گیا استحساناً بھئی کبھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے کہ اگر قیاس پر عمل کیا جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا تو ضرورت پیش آگئی اس ضرورت کی بنا پر قیاس تو بھی کیا کہیں گے استحسان کہیں گے اور کبھی قیاس ایک قیاس کا دوسرے قیاس سے تعارض آتا ہے کیا آتا ہے تو ایک قیاس کی وجہ سے دوسرے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو جس قیاس کو چھوڑ دیا گیا وہ تو ہے قیاس اور جس پر عمل کیا گیا اس کو استحسان کہیں گے بھئی لیکن اس میں پھر یاد رکھئے ہر موقع پر ایسا نہیں ہوگا کہ قیاس یہ جو قیاس ہوتا ہے یہ قیاس جلی ہے بھئی اور جو استحسان ہوگا وہ خفی ہوگا ہے وہ بھی قیاس لیکن وہ ذرا خفی ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی وہ قیاس خفی ہوگا یعنی قیاس کی بنیاد بھی مثلا علت پر ہے اور استحسان کی بنیاد بھی علت پر ہوگی لیکن قیاس کی علت وہ ظاہر ہوگی استحسان کی علت وہ خفی ہوگی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یوں کہیے کہ یہ جو قیاس اور استحسان جب آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں اور قیاس ہوں دونوں قیاس کی بھئی تو اس وقت استحسان قیاس خفی کا نام ہوا کس کا نام ہوا قیاس خفی کا اور قیاس کس کا نام ہوا قیاس جلی کا نام ہوا بھئی کہ اس کی علت جلی سے کہتے ہیں اس کی علت ظاہر ہوتی ہے اس کی طرح فوراً عقل صدقت کرتی ہے لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو ترجیح نہیں دوسری سورت کو ترجیح ہے بھئی وہ درست ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو استحسان کس کو کہتے ہیں جو بھی دلیل کس کے مقابلے میں آئے قیاس جلی کے مقابلے میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں استحسان وہ نص بھی ہو سکتی ہے آیت بھی ہو سکتی ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور قیاس خفی بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی دلیل قیاس جلی کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہیں گے استحسان کہیں گے کیا توجہ ہے سبق کی طرف جو بھی دلیل کس کے مقابلے میں آئے قیاس جلی کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں استحصان کہتے ہیں اور یہ کتنی صورتیں آگئیں اس میں چار صورتیں وہ نص بھی ہو سکتی ہے یعنی آیت بھی اور حدیث بھی ہو سکتی ہے ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور قیاس فقی بھی ہو سکتا ہے استحصان پورا سمجھ میں آگئی لیکن استحصان میں یہ شرط ہے استحصان اس دلیل کو تب ہی کہیں گے استحصان دلیل کا نام ہوا نا استحسان اس دلیل کو تب ہی کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو اگر کسی دلیل شرعی کے مقابلے میں قیاس جلی موجود نہیں تو پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے آیت ہو، خیدیس ہو اجماع وغیرہ جو بھی ہو اجماع بھی اجماع بھی یاد رکھنا اجماع تو رہی گیا سمجھ نہیں آیا قیاس جلی کے مقابلے میں چاہے قرآن آجائے چاہے حدیث آجائے چاہے اجماع آجائے چاہے ضرورت آجائے چاہے قیاسِ صفیح آجائے ان سب وہ کیا کہہ دیا جاتا ہے استحصان کہا جاتا ہے تو حاصلِ کلام یہ ہوا کہ استحصان بھی دلیلِ شرعی لیکن استحصان اسی دلیلِ شرعی کو کہیں گے جس کے مقابلے میں قیاسِ جلی ہو اگر اس کے مقابلے میں قیاسِ جلی نہیں تو پھر اس دلیلِ شرعی کو استحصان بھی نہیں کہیں گے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہے استحصان کے مقابلے میں قیاسِ جلی کا ہونا ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح استحصان بھی دلیلِ شرعی ہی کا نام ہے کس کا نام ہے دلیلِ شرعی ہی کا نام ہے اور استحصان کا لفظی معنی ہے پسندیدہ ہونا پسندیدہ ہونا تو استحصان کو بھی استحصان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے پسندیدہ ہے دیکھئے ایک طرف آیت آئی دوسری طرف قیاسِ جلی آیا آیت سے مثلاً حلت ثابت ہو رہی ہے قیاس کا قاضہ کر رہا ہے حرام ہونے کا کس پہ عمل کریں گے آیت پر ظاہر سی بایت ہے آیت قطعی ہے اور قیاس تو صرف ایک عقل کی بات سورة سمجھ میں آگئے وہ تو ایک عقل کی بات ہے تو آیت تو درجی ہے تو یہاں آیت کیا ہوئی مستحصن ہوئی اس پر عمل پسندیدہ ہوا یعنی ہوا اس پر عمل کیونکہ وہ تو قوی بہت سب سے اعلیٰ درجے کی دلیل ہے اور قیاس تو سب سے نچھلے درجے کی دلیل ہے لہذا آیت پر عمل مستحصن ہوا پسندیدہ ہوا اسی طرح اسی طرح قیاس جلی کے مقابلے میں اگر حدیث آگئی تو کون قوی حدیث تو کس پر عمل پسندیدہ اس لئے اس کو استحصان کہتے ہیں قیاس کے مقابلے میں اگر اجماع آ جائے تو کون پس پر عمل پسندیدہ اجماع پر ظاہر سی بات ہے وہ قطعی دل اس لئے اس کو استحصان کہتے ہیں قیاس کے مقابلے میں اگر ضرورت آ جائے تو کون پسندیدہ ضرورت کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے تکلیف میں پڑ جائیں گے تو ضرورت کو ترجیح ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے یہ پسندیدہ ہوئی اس کو استحصان کہیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہاں اب استحصان کی بحث آ رہی ہے بھئی آگے استحصان کی اب بھئی یہ قیاس کے بعد استحصان کی بحث کیوں کر رہے ہیں مصنف بھئی شارح ربط بیان کر رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں شارح ربط بیان کر رہے ہیں کی یہ جو تعدیہ ہے کیا چیز تعدیہ جو ہے یعنی حکم کا متعطی ہونا یہ کبھی قیاس جلی سے ہوگا اور کبھی قیاس خفی سے ہوگا اور قیاس خفی ہی اس کا کیا نام ہے استحصان ہے لہذا قیاس جلی کو تو ہم نے ذکر کر دیا آپ کس کو ذکر کر رہے ہیں قیاسِ خفی یعنی استحسان کو ذکر کرنے ربت سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ هَذَا تَارَةً عَلَى سَبِيلِ الْقِيَاسِ الْجَلِي اور کبھی کبھار یہ تعدیہ جو ہے یہ کبھی تو قیاسِ جلی کے طریقے پر ہوگا وَتَارَةً عَلَى سَبِيلِ الْاستِحسانِ اور کبھی یہ کس طریقے پر ہوگا استحسان کے طریقے پر ہوگا بھئی کسے کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا وہ دلیل جو کس کے مقابلے میں آئے قیاسِ جلی تو قیاسِ جلی مقابلے میں ہوگا تو وہ دلیل استحسان کہلائے گی ورنہ استحسان نہیں کہلائے گی یہ ہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ الدْلِيلُ الَّذِي يُعَارِزُ الْقِيَاسِ جلیَ اور یہ استحسان وہ دلیل ہے جو مقابل ہو قیاسِ جلی کے اشارہِ الٰ بیانی ہی یہ درمیان میں تو استحسان کی تعریف کر دی اس اشارہ کا تعلق پیچھے سے ہے وَلَمَّا كَانَهَادَا یہ تادیہ کبھی تو کس طریقے پر ہوگا قیاسِ جلی کے طریقے پر اور کبھی استحسان کے طریقے پر ہوگا تو اشارہِ الٰ بیانی ہی تو مصنف نے اس کے بیان کی طرف اشارہ کیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ وَلِسْتِحْسَانُ يَقُونُ بِالْأَصَرِ وَالْإِجْمَاعِ وَالضَّرُورَتِ وَالْقِيَاسِ الْخَفِي اور استحسان جو ہے وہ اثر کے ذریعے ہوگا استحسان کس کے ذریعے ہوگا اثر کے ذریعے ہوگا یاد رکھئے اثر سے عموماً مراد قولِ صحابی یا تابعی ہوتا ہے اثر سے کیا مراد ہوتا ہے قولِ صحابی یا تابعی ہوتا ہے مگر کبھی اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت بھی ہوتی ہے تو یہاں اثر سے مراد کتاب اللہ اور سنت ہے یعنی اثر بمعنے نفس کے ہے اثر کس معنی میں ہے نفس کے معنی تو کہتے ہیں وہ استحسان کبھی تو اثر کے ساتھ ہوگا یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ وَالْإِجْمَاعِ اور اجْمَاعِ کے ساتھ ہوگا وَالضَّرُورَتِ اور ضرورت کے ساتھ وَالْقِيَاسِ الْخَفِي اور کسے؟ قیاسِ خفی سے ہوگا یعنی اَنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِيَ یَقْتَذِي شَيْئًا یعنی کہ قیاسِ جلی جو ہے وہ تقاضہ کرے گا ایک چیز کا وَالْأَسْرَ وَالْإِجْمَاعَ وَالضَّرُورَتَ وَالْقِيَاسِ الْخَفِي یَقْتَذِي مَا يُزَادُ دُوُو اور اثر اجْمَاعِ ضرورت اور قیاسِ خفی وہ تقاضہ کریں گے کسی دلیل کو استحصان کب کہیں گے جبکہ مقابل قیاسِ جلی ہو تو قیاسِ جلی ایک چیز کا تقاضہ کر رہا ہوگا اور یہ باقی چیزیں اس کے زید کا تقاضہ کر رہی ہوں گی فَيُتْرَقُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ تو قیاسِ پر عمل کو ترک کر دیا جائے گا وَيُصَارُ إِلَى الْاستحصانِ اور کس کی طرف رجوع کیا جائے گا استحصان کی طرف فَيُبَيِّنُوا نَزِيرَ قُلِّ وَاہِدِينَ تو پر مصنف جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ہر ایک مثال وَيَقُولُ اور فرماتے ہیں قَسْ سَلَمِ جیسے کہ بیعِ سَلَمْ ہے بیعِ سَلَمْ جانتے ہیں بھئی جس میں پیسے آج دیے جائیں گے مثلا آج دیے جائیں اور وہ چیز آپ کو چار چھے مہینے بعد ملے گی مثلا گندم ہے وہ اس قسم کی گندم مل ہی نہیں رہی ابھی تو آپ نے ابھی سے دکاندار کو پیسے دے دیے اور وہ پھر چھے ماہ بعد آپ کو گندم دے گا تو یہ کیا ہے آخدِ سَلَمْ اس میں سامن جلدی دیکھتے ہیں اور مبیعہ بعد میں ملتا ہے بھئی سامن میں آیا بھئی مبیعہ بعد میں تو یہ تاریخ کیا ہے اس کی بیعِ آجِلِن بِعَاجِلِن بیعُ آجِلِن بِعَاجِلِن یہ آپ کے حاشی میں تاریخ انہوں نے دی ہوئی ہے بھئی اور بیع کے باب میں آپ جانتے ہوں گے جس پر با داخل ہو وہ سمن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سمن ہوتے ہیں تو دیکھئے ایک چیز دو بدلین ہے نا بدل ایک مشتری نے دینا ہے اس نے پیسے دینے ہیں اور بائے نے مبیعہ دینا ہے اور یہاں کونسی چیز جلدی دی جا رہی ہے سمن اور کون مبیعہ دیر سے تو تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے وہ بیعُ آجِلِن بِعَاجِلِن وہ بیچنا ہے آجِل مدت والی چیز کو بِعَاجِلِن کس کے بدلے میں جلدی والی چیز کے بدلے میں یعنی ایک بدل جلدی دیا جا رہا ہے دوسرے کی مدت متعین ہے اتنی مدت بات ملے گا اور با کس پر داخل ہوئی آجِل پر معلوم ہے سمن کیا ہے اس میں یہ آجِل جو جلدی دیا جا رہے ہیں یہ سمن ہیں اور آجِل کیا ہے مبیعہ ہے بھئی کس سلمی جیسے کہ سلم ہے مِثَالُ لِلِسْتِحْثَانِ بِالْأَصَرِ یہ مِثَال ہے اس استحسان کی جو کس سے ہے اثر کی فَإِنَّ الْقِيَاسَ یَا بَا جَوَازَهُ پس بے شک قیاس جو ہے وہ اس کے جواز کا انکار کرتا ہے قیاس تو تقاضہ کرتا ہے عقدِ سلم جائز ہی نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں جائز ہونا چاہیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَعُ الْمَادُومِ کیونکہ یہ ایک مادوم چیز کا بیچنا ہے بھئی آپ گندم کے پیسے دے رہے ہیں جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اس وقت مل ہی نہیں رہی وہ کہتا ہے چھ ماہ بعد ملے گی آپ نے اپی سے پیسے دے دیئے کہ یہ لو پیسے لو چھ مہینے بعد اتنی اس قسم کی اتنے وزن والی یہ ساری شرائع ذکر کر دیں یہ گندم آپ نے مجھے اتنے من گندم دے نہیں ہے اب وہ گندم اس وقت اس کے پاس ہے اس کے اور دو موجود ہی نہیں ہے جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں ہے پائی نہیں جا رہی تو وہ اس چیز کے بیچنے سے شریعت نے مانا کیا ہے بھئی تو اس کا بھی وجود ہی نہیں ہے بھئی تو یہ مادوم کی بیہ ہو یہ جائز قیاس کہتا ہے یہ جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن حدیث سے پتا چلا کہ یہ جائز ہے بھئی فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَعْبَا جَوَادَهُ پس بشا قیاس انکار کرتا ہے ابا اے ابا کے معنی انکار کرنا پس بشا قیاس انکار کرتا ہے جوازہو اس کے جواز کا لِأَنَّهُ بَعُ الْمَادُومِ اس لی کیونکہ ایک معدوم چیز کی بیہ ہے وَلَاكِنَّا جَوَّزْنَاهُ بِالْأَصَرِ لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دیا اثر کی وجہ سے یعنی نفس کی وجہ سے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور وَحُضُورَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا یہ قول ہے مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ جو تم میں سے عقدِ سَلَمْ کرے فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلِمْ مَعْلُومِنْ پس اس کو چاہیے کہ عقدِ سَلَمْ کرے ایک معلوم کیل کے اندر وَوَزْنِ مَعْلُومِنْ اور معلوم وزن میں الَا عَجَلِمْ مَعْلُومِنْ ایک معلوم مدد تک یعنی وزن بھی معلوم ہونا چاہیے کتنے کتنے من گندم چاہیے یا کیل اگر کیل والی چیز ہے تو کیل معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے خفیص گندم چاہیے اور مدد بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کس وقت ادائی کی کرے گا بھئی وہ وَلِسْتِسْنَائِ استِسْنَا بھئی آرڈر آرڈر پر کوئی چیز بنوانا بھئی آپ موچی کے پاس جاتے ہیں ناپ دے دیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ لو پیسے مجھے اس ناپ کے جوتے بنا دو بھئی اب قیاس و تقاضہ کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے بھئی کیونکہ یہ بھی بیعہ معلوم ہے ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کا اس پر آقد کیا جا رہا ہے لیکن اس کے جواب پر اجماع ہے استِسْنَا اس کے جواب پر اجماع ہے تو یہاں پر یہ اجماع کی وجہ سے ہم نے قیاس کو سرک کر دیا تو یہ اجماع کیا ہے ہاں استحصان ہے بھئی استِسْنَا سین طلب کے لیے ہے سناع کے معنی ہوتے ہیں بنانے کے استِسْنَا بنوائی طلب کرنا بنانا طلب کرنا دیکھو اس میں ایک چیز کو بنانے کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ بنا دیں والاستِسْنَا اور استِسْنَا مِسَالُ لِلِسْتِحْسَانِ بِالْعِجْمَعِجْ یہ مثال ہے اس استحصان کی جو اجماع سے ہو وَهُوَا اور وہ یہ اَنْيَا مُرَا انساناً اور وہ یہ حکم دے کوئی انسان مثال کے طور پر بِعَنْ يَخْرِزَ لَهُ خُفًا خَرَضَ خَرَضَ یَخْرِزُ کے معنی ہوتے ہیں چمڑے کو سینہ بھئی بِعَنْ يَخْرِزَ لَهُ خُفًا یہ حکم دے اس کو انسان دوسرے کو کہ وہ سیدھے اس کے لئے خُفًا موزہ بھئی موزہ سیدھے بِقَازَ اتنے پیسوں کے بدلے وَبَيَّنَا صِفَتَهُ اور اس کے صفت بھی بیان کر دے اس اس قسم کا چمڑہ ہونا چاہیے وَمِقْدَارَهُ اور اس کے مقدار پہمائش بھی بیان کر دے وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عَجَلَا اور اس کی مدد ذکر نہیں کرتا اس کی مدد کہتے ہیں مدد کی ذکر نہ کرنے کی قید اس لئے لگائی کہتے ہیں اگر مدد ذکر کر دی جائے گی تو پھر یہ عقدِ سلم بن جائے گا کیا بن جائے گا اگر مدد تیہ نہیں کرتے تو یہ استثناء ہے اور اگر مدد تیہ کر لیتے ہیں تو یہ عقدِ سلم تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عَجَلَا اور اس کے لئے مدد بھی ذکر نہیں کرتا فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَذِي اللَّهِ عَجُوزَةُ تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے جائز نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّهُ بَعُ الْمَعْدُومِ اس لئے کیونکہ یہ ایک معدوم چھے کی بے ہے وَلَاكِنَّا تَرَقْنَا لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا وَسْتَحْسَنَّا جَوَازَهُ اور ہم نے پسند کیا اس کے جواز کو بِالْإِجْمَاعِ کسی وجہ سے؟ اجمع کی وجہ سے لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِيهِ بَوَجَهِ اس میں لوگوں کے تعامل کے لوگوں کا اس پر تعامل ہے بھئی سب لوگ یہ عقد کرتے ہیں بھئی تمام لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگ یہ اس قسم کا عقد کرتے ہیں بھئی تو تعاملِ ناس جو ہے یہ دلیل بن گیا سب کرتے ہیں عام لوگ بھی کرتے ہیں فقہہ بھی کرتے ہیں علماء بھی کرتے ہیں سب لوگ کرتے ہیں تو یہ تعاملِ ناس دلیل ہوا اس کے جواز کی کہ یہ اس کے جواز پر اجمع ہے سب کا معلوم ہوا سب کر رہے ہیں معلوم ہوا سب کا اس کے جواز پر اجمع ہے تو ہم نے پسند کی اس کے جواز کو اجمع کی وجہ سے لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِيهِ بَوَجَهِ اس میں لوگوں کے باہم عمل کرنے کے وَإِن ذُكِرَ لَهُ عَجَلًا يَقُونُ سَلَمًا اور اگر اس کیلئے مدد ذکر کر دی جائے تو یہ سلم ہو جائے گی وَتَطْحِيرِ الْاوَانِ آوانی جمع ہے آنیتن کی برطن کو کہتے ہیں اور برطنوں کو پاک قرار دینا مِثَالٌ لِلِسْتِحْسَانِ بِزْزَرُورَتِ یہ مثال ہے اس استحسان کی جو ضرورت کی بنا پر ہو فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَذِي عَدَمَ تَطْحِيرِهَا اِذَا تَنَجَّاسَتَ اس بیشہ قیاس جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے ان کے پاک نہ ہونے کا جب یہ نجست ہو جائیں بھئی برطن ہے اس میں کسی کوئی نجاست لگ گئی مثلا کتے نے مو لگا دیا تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس برطن کو اب کبھی پاک نہیں ہونا چاہیے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے بھئی اس لیے کہ برطن میں ہے نجاست اب اس کو نچوڑنا تو ممکن ہے نہیں نجاست تو تب ہی نکلے گی نا جب اس کو نچوڑا جائے گا اور نچوڑنا تو ممکن نہیں لہٰذا معلوم ہے یہ کبھی بھی پاک اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ قیاس کہتا ہے آپ اس کو پانی سے دھولیں گے اچھا آپ نے اس برطن میں پانی ڈالا پانی ڈالتے ہیں وہ پانی کیا ہو گیا برطن نجست تھا تو پانی بھی کیا ہو گیا نجست آپ نے پانی گرا دیا باہر ابھی بھی کچھ قطرے اندر ہیں یا نہیں نہ بھی ہو سوک بھی گئے نجاست کا اثر ہے کہ نہیں آپ اور پانی ڈالیں گے یہ پانی بھی کیا ہو گیا نجست ہو گیا یہ پھینک دیں گے پھر اس کے بعد اگلا ڈالیں گے پانی کیا ہو جائے گا نجست ہو جائے گا تو قیاس تو تقاضہ کرتا ہے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے یا جیسے کوئن کے اندر نجاست گر جائے آپ نے پڑا ہے کہ مختلف چیزوں کے بارے میں خدوری وغیرہ میں کہ کتنے فلاں چیز گرے تو اتنے ڈول نکالنے تو کواں پاک ہے یا بڑی چیز گرے تو اتنے ڈول نکالنے تو کواں کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا حالانکہ قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ جون جون پانی نکالتے جا رہے ہیں نیچے سے اور پانی آتا جا رہا ہے اور وہ بھی نجست ہوتا جا رہا ہے نہیں اس کی دیواروں پر میں بھی وہ پانی لگ گیا دیواریں بھی کیا ہو گئیں نجست ہو گئیں سورة سمجھ میں آگئی تو قیاس تو تقاضہ کرتا ہے ان کو کبھی پاک نہیں ہونا چاہیے لیکن اس برطن پر پاک ہونے کا حکم لگایا گیا دھونے کے بعد کس بنا پر ضرورت کی بنا پر کیونکہ اگر یہ حکم نہ لگایا جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے جب بھی برطن پر نجاست لگے گی بس جی اس کو پھینکنا پڑے گا نئے برطن لانا پڑیں گے تو بڑا حرج لازم آئے گا اور شریعت میں تو حرج نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں دیکھو قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا کس بنا پر ضرورت کی بنا پر تو اس کو کیا کہیں گے استحسان و تطہیر العوانی اور برطنوں کے پاک کرنا یا پاک قرار دینا مثال لیل استحسان بی ضرورتی بھی مثال ہے اس استحسان کی جو ضرورت کی بنا پر ہو فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَزِ عَدَمَ تَتَحْوِرِهَا بس بے شک قیاس جو ہے وہ تقاضہ کرتے ہیں برطنوں کے پاک نہ ہونے کا ازاد تنجسہ جب وہ نجس ہو جائیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَسْرُهَا اسی کیونکہ ممکن نہیں ہے ان کو نچوڑنا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْحَنْ نَجَاسَتُ یہاں تک کہ پھر اس سے نجاست نکل جائے ان کا نچوڑنا ہی نہیں ممکن تاکہ اس سے نجاست نکل جائے لَاكِنَّا سَتَخْسَنَا فِي تَطْحِيرِهَا لیکن ہم نے استحسان کیا فِي تَطْحِيرِهَا ان کو پاک قرار دینے میں لِضَرُورَتِ لِبْتِلَائِ بِهَا بَوَجْهِ اس میں مبتلا ہونے کی ضرورت کی وجہ سے کس میں ہم لوگ مبتلا ہوتے رہتے ہیں تو ضرورت پیش آئی لِضَرُورَتِ لِبْتِلَائِ بِهَا اس میں مبتلا ہونے کی ضرورت کی بنا پر وَالْحَارَجِ فِي تَنَجُّ سِحَا اور اس کو نجس ہونے میں حرج کی وجہ سے نجس اگر کہا جائے تو اس میں حرج ہے وَطَحَارَتِ سُورِ سِبَاعِ سَحْرِ اور سِبَاعِ سَحْر چیرنے پھاڑنے والے پرندے یعنی شکار کرنے والے پرندے جس طرح بعض جانور شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا جیسے شیر ہے چیتا ہے اور کتا ہے وغیرہ اسی طرح بعض پرندے بھی شکار کر کے دوسرے پرندوں جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جیسے اقاب ہے شکرا ہے وغیرہ تو ان کے جھوٹے کو ہم نے پاک قرار دیا یہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں ان کے جھوٹے کو ہم نے پاک قرار دیا استحسان کی وجہ سے کہتے ہیں وَطَحَارَتِ سُورِ سِبَاعِ تَحْرِ اور چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کے جھوٹے کی طہارت جیسے ان کی طہارت ہے مِثَانُ لِلِسْتِحْسَانِ بِالْقِعَاسِ الْخَفِي یہ مثال ہے اس استحسان کی جو قیاسِ خفی کی بنا پر ہو فَإِنَّ الْقِعَاسَ الْجَلِيَ يَقْتَذِي نَجَاسَتَهُ اسی کیونکہ قیاسِ جلی وہ تقاضہ کرتا ہے ان کے نجس ہونے کا بھئے قیاسِ جلی تو یہ تقاضہ کرتا ہے بھئے سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں وہ استحسان جو کس کی وجہ سے ہو احادیث یا قرآن کی وجہ سے اس کی بھی مثال ذکر کی وہ استحسان جو کس کی وجہ سے ہو اجماع کی وجہ سے اس کی مثال بھی گزر گئی جو ضرورت کی وجہ سے ہو اس کی بھی مثال گزر گئی اب وہ استحسان جو قیاسِ خفی کی بنا پر ہے بھئے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اب یہاں فَإِنَّ الْقِعَاسَ الْجَلِيَ يَقْتَذِي نَجَاسَتَهُ قیاسِ جلی جو ہے اس چیز کے اس جھوٹے کے نجس ہونے کا تقاضہ کرتا ہے لِعَنَّ لَحْمَهُ حَرَامُ اس لیے کیونکہ اسا گوشت حرام ہے وَسْتُورُ مُتَوَلِّدٌ مِّنْهُ بھئے دیکھئے جن جانوروں کا گوشت حرام ہے جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا جوٹا بھی ناپاک ہے وجہ یہ کہ جب وہ کسی چیز سے پییں گے برطن سے تو اس برطن کو ان کا لعاب لگے گا اور لعاب بنتا ہے گوشت سے ہی لعاب کس سے بنتا ہے گوشت سے ہی بنتا ہے اور جب گوشت نجس تھا تو اسی سے لعاب بنا وہ بھی کیا ہوا نجس تو جو لعاب نجس ہوا تو جب برطن سے پیے گا تو لعاب لگے گا تو پانی کیا ہو جائے گا نجس بھئی یہی بات دیان کریں لِعَنَّ لَحْمَهُ حَرَامُ انہی سی پیدا ہوا یعنی اس کا لعاب اس سے بنا اور لعاب سے ہی پھر اس کا یہ جھوٹا بنا ہے قصور سبائل بہائمی جیسے کہ سبائل بہائم جو ہیں چیرنے پھارنے والے جانور بھئی چیرنے پھارنے والے جانوروں کا جھوٹا جو ہے قصور سبائل بہائمی جیسے چیرنے پھارنے والے جانوروں کا جھوٹا ہے لَقِنَّ تَحْسَنَّ لِتَحَارَتِهِ لیکن ہم نے استحسان کیا ان کی پاکی میں بالقیاس الخفی یہ کس بنا پر خیاس خفی کی بنا پر وہوا اور وہ یہ کہ انہو انما تاقل بالمنقار کہ یہ کس کے ذریعے کھاتے ہیں یہ منقار چونچ کو کہتے ہیں بھئی یہ پرندے یہ جو چیرنے پھارنے والے پرندے ہیں یہ کس کے ذریعے چیز کھاتے ہیں چونچ کے ذریعے وہوا عظم طاہر من الحی والمیتی اور وہ تو ایک پاک ہڈی ہے چونچ تو کیا چیز ہے پاک ہڈی چونچ تو سخت چیز ہے اس کے اندر تو کوئی چیز سرائت نہیں کر سکتی تو جو عام جانور چیرنے پھارنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کا لعاب نجس اور وہ جب پانی پینگے تو وہ زبان کے ذریعے پانی پیتے ہیں اور زبان پانی میں لگائیں گے تو لعاب پانی میں جائے گا اور لعاب پانی میں جائے گا تو پانی کیا ہو جائے گا نجس جبکہ یہ پرندے جو ہیں ہم نے غور کیا گہرائی میں گئے تو دیکھا کہ یہ تو چونچ کے ذریعے پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا لعاب نجس لیکن یہ پانی کس کے ذریعے پیتے ہیں چونچ کے ذریعے اور چونچ تو ہڈی ہے اور ہڈی تو پاک ہے بھئی چاہے ہڈی تو مردہ کی بھی پاک ہے تو زندہ کی بطریق ہے اولا پاک ہے تو جب چونچ کے ذریعے پانی پیا تو پاک چیز پاک چیز کے ساتھ ملی لہٰذا پانی نجس نہیں ہوگا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ کھاتا ہے چونچ کے ذریعے وہ اور وہ پاک ہڈی ہے زندہ اور مردہ دونوں سے بخلافی سباعل بہائمی بخلاف چیرنے پھارنے والے درندوں کے لیا نہا تاکلو بلی سانیہ کیونکہ وہ جو ہیں وہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں اپنی زبان سین فَيَخْتَلِتُ لُعَابُهَا النَّجِسُ بِالْمَائِ پس مل جاتا ہے ان کا فَيَخْتَلِتُ لُعَابُهَا النَّجِسُ بِالْمَائِ النَّجِس ایک لفت ہے نجس ایک ہے نجس نجس کہتے ہیں ناپاکی کو اور نجس کہتے ہیں ناپاک کو نجس کسے کہتے ہیں ناپاکی کو اور نجس کسے کہتے ہیں ناپاک کو تو لعاب ہن نجس لعاب وہ لعاب جو ناپاکی ہے یا ناپاک ہے ناپاک تو یہ نجس پڑھنا یہاں فَيَقْسَلِتُ لُعَابُهَن نَجِسُ بِالْمَائِ تو مل جاتا ہے اس کا وہ ناپاک لعاب پانی کے ساتھ سورت سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا قیاء سے جلی تو تقاضہ کر رہا تھا ان کا یہ جو چیرنے پھارنے والے پرندے ہیں ان کا جھوٹا پانی کیا ہونا چاہیے نجس ہونا چاہیے لیکن ہم گہرائی میں گئے غور کیا تو قیاء سے خفی نے ہمیں بتلایا کہ ان کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ تو چونچ سے پیتے ہیں اور چونچ تو ہٹی ہے اور ہٹی میں تو نجاست سرائیت نہیں کرتی تو پاک ہے پاک کی اس کے ساتھ ملی تو پانی بھی کیا ہوگا پاک ہی رہے گا تو قیاء سے تقاضہ کر رہا تھا اس پانی کے نجس ہونے کا قیاء سے جلی اور قیاء سے خفی نے کس چیز کا تقاضہ کیا اس پانی کے پاک ہونے کا تو ہم نے کس کو ترجیح دی قیاء سے خفی کو ترجیح دی کیونکہ وہ قوی تھا بھئی وہ کیا ہے وہ قوی ہے بھئی قوی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں قیاء سے جلی کیا تھا قیاء سے جلی جس کی طرف فوراں ذہن جاتا ہے اولاں فوراں ذہن کس طرف جا کہ ان کو پانی کو نجس قرار دینا چاہیے کیونکہ یہ حرام ہیں اور حرام جنہیں ان سے گوش نجس ہوتا ہے جب نجس ہے تو یہ جب پییں گے تو وہ لعاب لگے گا پانی بھی کیا ہو جائے گا نجس لیکن جب ہم گہرائی میں گئے تھوڑا غور کیا تو پتہ لگا کہ بھئی یہ تو کس کے ذریعے پیتے ہیں چونچ کے ذریعے پیتے ہیں اور وہ تو ہڈی ہے پاک ہے بھئی تو قیاء سے جلی کی علت ظاہر ہوتی ہے ذہن اس کی طرف فوراں صفقت کرتا ہے اور قیاء سے خفی کی علت خفی ہوتی ہے تو داروں مدار علت پر ہے قیاء سے جلی کی علت ظاہر قیاء سے خفی کی علت خفی ہوا کرتی ہے بھئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا